اسلام علیکم قائز مجھے گھڑی کے سیرلڈ ہیں جن بیٹری بھی کھا جاتا ہے تو یہ آج میں آپ کے لئے اس کا پروسرس لائے ہوں یہ اریجنل جپانی سیرلڈ اس میں چائنہ بلکل نہیں ہے اور یہ ایک کلو کا پروسرس آپ کو مکمل دکھاؤں گا اور کتنی چاندی اس میں ریکاور ہوتی ہے وہ بھی دکھاؤں گا تو اس کا ویٹ کر لیتی ہیں لیکن ویڈی فرو کرنی سے پہلے جو پائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اور جنہوں نے سسکرائب کی ہوئے ان کا بیاد شکریہ تو یہ ایک کلو ہے لیکن ابھی کانٹے کر میں تھوڑا فرق آ رہا ہے تو اس کو صحیح ویٹ کر لیتی ہیں زیرو کر کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک کلو سیل ہیں آپ ان کا پروسر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اچھا اس کو جو ہے آپ یہ ایک پلاسٹر کی رانگوالی بارٹی جو ہوتی ہے وہ ہے آپ نے تضاب قریش علازمی دیکھنا ہے کہ اس میں ایک کانٹ سا تضاب کتنی مقدار میں ڈالے گا تو یہ دوسری پالٹی کے اندر رکھ لی ہے کہ اگر خودان خاص سے اس کو جوش زیادہ آ جائے تو گرے میں بھی تو پالٹی میں گرے لیکن اتنا جوش آتا نہیں ہے اگر آپ تھوڑ تھوڑا تضاب ڈالیں گے تو اتنا جوش نہیں آتا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نمک کا تضاب جس کو ہائیڈر کلوری کے سب بھی کہا جاتا ہے پچاس ایم مل جو ہے وہ شورے کا تضاب یہ تیس منٹ کے پاس تھا یہ اوپر کالک آ جاتی ہے اس میں جو واشلے بغیرہ ربڑ کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے تو اس میں چاندی نہیں ہوتی ہے یہ آپ پلے کھولے دل سے اتار دیں پانی اس کی چاندی ٹکلیوں کی شکل میں ہوتی ہے وزنی ہوتی ہے تو یہ پروسس ایک دو دفع کرنا پڑتا ہے پھر اسی حساب سے پوائنسو ایم مل جو ہے وہ آٹر کلورک ایسٹ اور پچاس ایم مل نائٹرک ایسٹ جب تک اس کا لویا ختم نہ ہو یہ دو تین دفعہ پروسس کرنا پڑتا ہے تو اس میں پھر دوبارہ ڈال لیتی ہے ہائیڈرکلورو کی اصل یہ تقریب ان پانچ سائی مل میں ڈال رہا ہوں اور اس میں پچاس ایم مل کے قریب نائٹرک سے ڈالوں گا اب اس کو پانی سے اوپر تھوڑا سمار کے استضاب کو بھی اتار لیتی ہیں یہ ایک تفعہ اور کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تھوڑا بہت لویا باقی ہے لیکن اب چاندی کے لیے روگی الکپل کلو یا بچ کی ہے تو وہ استضاب میں کے لیے رو جائے گا اچھا ایک کلو سیلوں کی اوپر تین لیٹر ہائیڈرکلورو کی اصل لگتا ہے اور تقریب ان دو سو ایمل جو ہے دو سے تین سو ایمل نائٹرک اصل ڈالنا پڑتا ہے بس اب یہ تیسری دفع میں انشاءاللہ بلکل کلیر ہو جائے گا پھر اس کو پانی سے دھو کے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں تھوڑا بہت لویا بچ کی ہے تو یہ ابھی جو اپتیساب ڈالیں گے تو اس میں یہ بلکل صرف چاندی کی ٹکلیاں رہ جائیں گے بس تھوڑا سا نائٹرک اصل پچاس ایمل کے قریب بس صحیح جب تک یہ ہوتا ہے میں آپ کو پھر پانی سے دھو کے صاف کر کے پھر ٹکلیاں دکھا دیتا ہوں یہ تین چار گھنٹے کا پروسس ہے اتنا جلدی نہیں ہو جاتا ہے کام سے کام چار سے پانچ گھنٹے رکھیں ہیں اس میں ٹھیک اب اس کو میں نے اچھی طرح پانی سے بہاش کر لیے پانی اچھی طرح پانی سے بہاش کرنا ہے کیونکہ نمکات کی اثر نہ رہے اب یہ بالکل کلیر ہوگئے صرف چاندی کی ٹکلی نہ بچیں ہیں تو نمکاتوں کو بہاریں گے چلیں آپ اس کو گلا لیتے ہیں کسی پیالے میں ڈال کے اس کو سکھا کے پھر اس میں جو کیمیکل ملتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ایک سٹیل کا پیالہ ہے اس میں اچھی طرح دوک میں ڈال لیتا ہوں پانی نکال کے سکھا لیں گے آپ یہ دیکھیں بلکل کلیر ہو گئی ہے اور یہ ٹکلی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ بلکل کلیر ہو گئی ہے اور یہ چاندی کی ٹکلی ہے آپ اس کو الکا سا ناکھ نماریں گے یہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ اب اس میں آئرن بلکل نہیں ہے یہ دیکھیں دو ٹکڑے ہو گئے یہ صرف چاندی کی آپ ٹکلی ہیں اس میں آئرن بلکل نہیں ہے تو چلیں اس کو سکھا کے پھر مثالہ ملالیتی ہیں کیمیکل کاؤن سے ڈلتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اس کو سکھا کے بس الکی آگ پہ اس کو صرف خوشکی کرنا ایسا اس کے اوپر ربڑ کے باشر بگرہ ہوتی ہے اس کو پانی سے آپ اچھی طرح نہ دھو کے نکال دیں پس ہے یہ موٹی ٹکلیاں تقریبا کوشک ہو گیا ہے یہ اس کو نیچے اتار کے تو پھر مثالہ ملا لیتی ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی لوئے کا ڈککن وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل کلیر ہے اب اس میں بورک ملا لیتی ہیں بورک تقریبا سو ایمل سو گرام کی قریب ہے اچھا بورک کو اگر آگ پہ ڈالیں گے نا یہ پھول جاتا ہے یہ اس کی نشانی ہے کیونکہ کبھی کب گیمیکل پڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا تو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے تھوڑا سا آگ پہ ڈالیں تو یہ پھول جاتا ہے اور دو سے تین چمچ جو میں ہیں اس میں دو بیس ہوتا جیسی کہتی ہیں سوڈیوم کاربونیٹ بھی اسے بھکا جاتا ہے تو دو سے تین چمچ جس میں دو بیس ہوتا ڈال لیتا ہوں اچھا دو بیس ہوتے کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پانی میں اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا لے کے تو پانی میں ڈالیں گے تو بلک آپ کے ہاتھوں کو گرم لگے گا یعنی کہ یہ اپنی گرمائی چھوڑتا ہے یہ اس کا طریقہ چیک کرنے کا چلیں اس کو مکس کر کے آپ کھٹھالی میں ڈال لیتی ہیں یہ تین نمبر کی کھٹھالی ہے اس کو میں نے پہلے آگ پہ رکھے گرم کر لیا تھا یہ نیچے تھوڑا سا بھو رکھ ڈالا تھا میں نے تو چلیں جب تک یہ جب بلکل جائے گا تو اس میں ایک پہ کے قریب سیسا بھی ایڈ کروں گا میں یہ سوڈیوم کاربونیٹ میں اس لیے دوبارہ ڈال رہا ہوں کہ اس میں نمکیات کے اثر ہوتی ہیں تو چاندی پانی اگر بن جائے تو وہ بھی کور ہو جاتی ہے وہاں بھی دو تین چمچ سوڈیوم کاربونیٹ کے ڈال لیں یعنی دو بھی سوڈا جو جس کو کہتی ہیں کاسٹیک سوڈا بھی اس کو کہتی ہیں دو بھی سوڈا بھی کہتی ہیں یہ سکھا ہے سلیٹ جس کو کہا جاتا ہے تو ایک پہ کے قریب میں نے ڈالا اس میں اس میں کیڈیوم بغیرک اکس ہوتا ہے تو اس لیے یہ سیسا جو ہے یہ کیڈیوم بغیرک اکس کو جو ہے وہ کتم کار دیتا ہے اور چاندی تقریبا 99% آتی ہے اس لیے سیسا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ بیٹری کی چاندی میں کیڈیوم ہوتا ہے تو یہ اب تقریباً گلچ ہوگا ہے بلکل پانی کی طرح اس میں لوئے کراڑ گما کے تو پھر اس کو اچھی طرح حل کر کے بیٹر رکھ لیتا ہوں ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا اٹھا لگا کے اس میں سے کتنی چاندی ہے یہ سب دکھاتا ہوں یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل بیٹر چکی ہے اور اب اس کو نکال کے راکھ لیتی ہیں تو اس میں سیس ہوتا ہے تقریباً یہ ایک گھنٹے میں ٹھنڈی ہوگی اتنا جلدی ٹھنڈ ہوتا ہے اس کو پانی ماری نہیں ڈالنا ہے کیونکہ سیسے کا پانی سے پھٹنے کا خطر ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے ایسی ٹھنڈ ہونے دیں یہ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد بلکل پانی سے بھی میں نے اس کو ٹھنڈہ کر لیا تھا اب اس کو توڑ کے روا نکال لیتی ہیں یعنی جو ڈیلی ہے یہ وہ نکال کے اس کا ڈڈہ لگا لیتی ہیں تو بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ اٹڈے کا بھی پورا پروسس دکھائیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اٹڈے کا بھی پورا پروسس دکھاتا ہوں کہ اٹڈہ ہونے کا نشانی کیا ہے کہ کب ہو گیا ہے اور اس کو اب اٹڈے بھی لے چلتی ہیں اس مول سکھا اٹڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک پہ سکھا اس میں بہت ہے یہ چاندی تقریباً دو سو گرام آنی چاہیے اس لئے ایک پہ سکھا بہت ہے اس میں لیڈ جو ہے جسی لیڈ بھی کہا جاتا ہے اب اس کو یہ اٹڈہ میں نے پہلے ہی اس کے اندر رکھ لیا تھا گرام کیا کرنے کے لئے اٹڈہ تو آپ نے میری اگر جس کو اٹڈہ بنانے کا پروسس چاہیے تو وہ اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا تو وہ میری اٹڈہ بنانے سے لے کے اتارنے تک مکمل پروسس جو ہے ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں صحیح ہے یہ اب حل ہو چکا ہے یہ گل چکا ہے تقریباً اور اس کو بلکل صحیح اچھی طرح ایک تفاہیڈ دے کے پانی ہو جائے تو پھر آپ راڑ چلا کے اس کے اوپر جو میل وغیرہ بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بلکل کناروں سے کیسے صاف کرنا ہے تو بس اب تقریباً یہ پانی بن جو گا ہے تھوڑا سا اس کو ہاں یہ تقریباً پانی بن جو گا ہے تو اب میں کیمرے کی لیٹ تھوڑا سی آف کروں گا تب یہ نظر آئے گا کیونکہ اس کی شوہوں کی وجہ سے نا کیمرہ صحیح دکھا نہیں پاتا تو یہ بلکل اب لاوے کی طرح اس کا پانی بن جو گا ہے اور اس کو راڑ سے اس کے کنارے صاف کرنے ہوتی ہیں بلکل کناروں پہ جیسے یہ آپ کنارے صاف کریں گے تو یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی بہت جو میل اس میں بنتی ہے اس کو بہر نکالنا ہوتا ہے لیکن کچھی نہیں اس کو آپ اچھی طرح ہوں اس پانی کے اندر ایک دو دفعہ گمالیں ایک سیڑ سے دوسری سیڑ پہ دوسری سیڑ سے پھر دوسری سیڑ پہ یہ دیکھ رہے ہیں پانی کے اوپر یہ ہلکی ہلکی کالا پانی جو نظر آ رہا ہے یہ میل ہی ہے تو اس کو اس طرح کناروں کے ساتھ کنارے صاف کریں گے تو اس کی ہیٹ آور پڑھتی جاتی اسی سے کی یہ کنارے صاف کر رہا ہوں اب اس میل کو جو ہے کمہ پھر آ کے تھوڑا سا کیونکہ اس کے اندر مال نہ رہے مال جو ہے وہ اس پانی کے اندر چلا جائے اس لئے اب اس کو تو یہ تقریباً اب تیار ہو چکی ہے میں اس کو بیر کھینچ لوں گا یہ دیکھیں یہ محل ہوتی ہے اس کو بیر نکال لیں تو یہ اڈا چلنا شروع ہو جائے گا اور پھر جیسے جیسے کم ہوتا جاتا ہے تو یہ یہ اتنی ہیٹ نہیں ہے کہ کسی میٹل کو پکلا سکے یعنی چاندی سونا تامبا وغیرہ کو تو یہ سی سے کی وجہ سے ہی چلتا رہتا ہے اور جب یہ بلکل اس میں سے سی سے ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ آپ اگر اس میں لوئے کا راڈ گھما دیں تو اس سے نیچے مٹی نہیں چھپ گتی اور ضروری ہوتا ہے اینڈ پہ جو ہے آپ لوئے کا اس میں راڈ گھما دیں اس سے ایک دوسی سا بھی اچھی طرح اڑ جاتا ہے اب یہ کم ہوننا شروع ہو گیا ہے یہ بلکل کم ہوتا جائے گا جیسی چاندی جب بلکل اس میں سی سے نہیں رہے گا تو خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی کیونکہ یہ اتنی ہیٹ نہیں ہے یہ اتنی ہیٹ نہیں ہے کہ کسی میٹل کو بگھلا سکے یہ صرف سی سے کی وجہ سے چل رہا ہے یعنی کہ لیڈ کی جب تک اس میں ہے لیڈ اس لیے چل رہا ہے اور اگر لیڈ ختم ہو جائے گا تو یہ پھر امید ہے جو بھائی جن کو اٹے کا جو بار بار پوچھ رہے تھے کمنٹس میں ان کو بھی سمجھا گی ہوگی کہ اڈا ہونے کی نشانی کیا ہے تو یہ بلکل خود بہت تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھنا جیسی اسی سے اس میں ختم ہوگا یہ پہلے سن ہو جاتا ہے تو اینڈ پیس میں اچھی طرح راڈ کم آ لیتے ہیں کہ پھر نیچے مٹی بھی نہیں چھپکتی یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب بلکل اینڈ پہ تیاری کی اوپر ہے تو یہ خود بہت تھنڈا ہو جائے گا اور سکھا ختم ہوگا تو بلکل تھوڑا سی ہیٹ اس کو اچھی دے نہیں ہے کہ سکھا نہ رہ جائے لکڑی بغیرہ جو اوپر رکھی ہوتی ہے اس کو اور نزدیک کر کے ہیٹ اچھی طرح دے لیں کہ سکھا نہ رہ جائے سیسا جو ہے وہ بلکل اچھی طرح اٹھ جائے تو اس ہیٹ پہ بھی یہ خود بخود تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب جمنا شروع ہو گیا وہ تھنڈا ہو گیا ایک منٹ میں تھنڈا ہو گیا کیونکہ سیسا ختم ہو گیا اب یہ تھنڈا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اڈا ہو چکا ہے یہ نشانی ہوتی ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ پسو مجاگ ہی ہوگی تو اب بسم اللہ پڑھ کے اس کو نکال دیں اللہ کا نام لے کے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اگر چاہیے اچھا میں نے یہ تھوڑا سا جلدی جلدی مقام کی ہے تو ایک دو گرام کا فرق آ سکتا ہے لیکن اس کی میکسیمم اگر چو ہے وہ دو سو گرام ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں چانتی بلکل نائنٹی نائن پوائنٹ نائن کی ہے اور اس کے پیچھے مٹی بھی نہیں چھپکے گی بس الکی سے آپ چھوڑ ماریں دیکھ بلکل اوزر جائے گی تھڑنے کر کے اس کو میں آپ کو ویٹ کر کے دکھاتا ہوں اب یہ اس کو مگے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے چوڑ مار کے جو پیچھے تھوڑ سے بھی یہی کھڑ بھی ہوتی ہے یہ جو اٹا بنا ہے اس کو کھڑ بھی کہا جاتا ہے یہی کام دوبارہ مال بغیرہ کر لانے کی کام آ جاتا ہے اسی کو کھڑ کہا جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل ساپ ستری پیچھے مٹی نہیں چھپکی اس کی اپنی چمک اتنی ہے کہ کیمبرے میں صحیح نہیں آ رہے اب اس کا ویٹ کر لیتے ہیں تو چلیں اپنے بھائی یا نور کو اجازت دیں یہ ایک سو چورانویں گرام ہیں پھر انشاءاللہ میں کسی نیکس ویڈیو ملکات ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ